ہیلو فرنس میرا نام ہے محمد عاصف اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل فارمیسی ویڈیو آجیب تو فرنس آج ہم جانیں گے ایسکوریل ایلیس سیرپ کے بارے میں تو جانیں گے اس ویڈیو میں ایسکوریل ایلیس سیرپ کون سی میڈیکل کنڈیسن میں یوز کی جاتی ہے اس کی کیا سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں ڈوز کیا ہوتی ہے ویڈیو کے لاتن میں جانیں گے اس کی کچھ پریکوشن کے بارے میں کہ اگر کوئی پرسن اس سیرپ کا یوز کرتا ہے تو اس کو کون کون سی سافدانی رکھنی چاہیے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کے کچھ کنٹین کے بارے میں تو اس کے اندر ایمبروکسل، لیوو سول بیٹامول، گوہ فینسن ہوتا ہے ایمبروکسل ایک میولائٹک ایزنٹ ہے یہ میوکس کو پتلا کرتا ہے اور کف کو دور کرتا ہے لیوو سول بیٹامول ایک برونکو ڈائلیٹر ہے یہ ایئر ویس کی میوکس مسل کو ریلیکس کرتا ہے گوہ فینسن یہ ایک ایک ایکسپیکٹو رینٹ ایزنٹ ہے یہ میوکس کی اسٹکنے اس کو کم کرتا ہے اور ایئر ویس سے ریموو کر دیتا ہے جسے سانس لینے میں آسانی ہو جاتی ہے تو اب بات کر لیتے ہیں اس کے کچھ یوز کے بارے میں تو اس سیرپ کا یوز بلگم والی خاصی میں کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایلرگک کنڈیشن میں بھی اس کا یوز کیا جاتا ہے ایلرگک کنڈیشن جیسے چھیکے آنا، ناک بینا، گلے میں خراس ہونا، برونکائٹیس ہو جانا، ڈیفکلٹی ان بریتھنگ، سانس لینے میں دکھت آنا تو ان سبھی کنڈیشن میں اس سیرپ کا یوز کیا جاتا ہے تو اب بات کر لیتے ہیں اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں تو اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں تو یہ سبھی اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں تو اب بات کر لیتے ہیں اس کے کچھ دوس کے بارے میں تو ایک اڈل پرسن کو دس سے بیس ایمل دن میں دو سے تین بار ڈاکٹر دوارہ دی جا سکتی ہے تو اب بات کر لیتے ہیں اس کے کچھ پریکویشن کے بارے میں تو اگر کوئی پرسن ایلکول لیتا ہے یا کوئی پریگنٹ وومن ہے بریس فیڈنگ مدر ہے یا کسی پرسن کو کیڈنی ڈیزیز ہے لیور ڈیزیز ہے تو یہ جتنی بھی آپ سکرین پر کنڈیسن دیکھ رہے ہیں اگر آپ ان سبھی کنڈیسن سے سفر کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے ڈاکٹر کو جرور بتانا چاہیے تو فرینڈس یہی تھی اسکوریل ایلیت سرپ کے بارے میں کچھ انفورمیشن آئی ہاپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکسن بیل آئیکن کو دوانا نہ بھولیں تینکیو